اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئی شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروی جوز جو از مقافات عمل غافل مشاؤ گندم بروگے تو گندم کاتوگے جو بروگے تو جو کاتوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گی دو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں الگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلارے ہیں اور موبائل پیکچ جس طرح بے ہیائی کے جو ہے وہ کی کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اکبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بے گانا پیرانے کا ہن بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت کنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں دردلے شاہ آرزوہ بے سبات مردہ زائند عذبتونِ امہات ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں دخترانے او بزلفِ خدہ سیر شوخ چشموں خود نہ ماو خردہ گیر اور قوم کی بیٹیاں اپنی ظلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یعینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دن باگتہ عبروہ مثلے دو تیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو عبروہ اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے آہ قومیں دل سے حق پرداختہ مردو مرگے خیشرا نشناختہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نیت تو دین ہی نہیں ہے